امران خان نے واضح کر دیا امران خان کی پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان سے بھی ملاقات پنجاب میں نگران وزیرالہ کی نامزدکی پر مشاورت امران خان نے احمد نواز سکھیرہ اور نبیت چیما کے نام فائنل کر لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھی بھیجوا دیے امران خان نے کہا عوام کو انتخاب کے ذریعے فیصلے کا بلا تاخیر حق دیا جائے سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کی امران خان سے ملاقات تخت پنجاب پر حکمرانی کس کی لندن میں نواز شریف نے بڑی بیٹھک لگا لی پنجاب اور خیبر پختونخہ کے الیکشن بھرپور انداز سے لڑنے کا اعلان نواز شریف نے کہا جل مریم نواز پاکستان میں ہوں گی انتخابی مہم کو دیکھیں گی مریم نواز بولی نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ پھر اقتدار میں آئے گی رانہ سناؤلہ نے مریم نواز کو پارٹی کا بہترین اساسہ قرار دیا پنجاب سے امیدواروں کی فیرس نواز شریف کو دی اتحادی جماعتوں سے مشاورت اور سیٹ ایڈجسمنٹ پر آگاہ کیا انتخابی مہم کی قیادت مریم نواز اور حمزہ شہباز کریں گے کیپٹن ریٹرائٹ محمد صفدر کے مطابق مریم نواز 29 جنوی کو پاکستان واپس آئیں گی نواز شریف بھی جلد پاکستان واپس ہوں گے پنجاب کا نگران وزیراعالہ کون کیا پارلیمنی کمیٹی بھی نام کا اعلان کر پائے گی کمیٹی کے پاس صرف کل کا ہی دن موجود سپیکر پنجاب اسپنی نے پارلیمنی کمیٹی تشکیل دے دی حکومتی اتحاد کی جانب سے اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جواں بخت شامل آپوزشن نے ملک احمد خان حسن مرزار ملک ندیم کامران حصہ ہوں گے جبکہ پارلیمنی کمیٹی کے اشلاس سپہر تین بجے پنجاب اسپنی میں ہوگا نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا حتمی فیصلہ وہی کرے گا نون لی کا تحریک انصاف کے نئے نام پر احتراز ملک احمد خان نے کہا کہ اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتے پی ٹائے نے جو نام تبدیل کیا وہ آئینی طور پر غلط ہے جو پہلے نام ہیں وہی پارلیمنی کمیٹی میں زیرے قور آئیں گے گورنر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ جاپ اس گھنٹے میں دیے جانے کا امکان پلک و رحمان نے گران سیٹ اپ کے اعلان سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے وزیراعلا کو نہیں چلنے دیں گے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا اعلان اے جان چیف الیکشن کمیشنر کے بنائے وزیراعلا کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کہا الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف روز مقدمات بنا رہا ہے الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت جانتے ہیں کیپی اسمبلی تحلیل ہوتے ہی نیا تنازہ نگران وزیراعلا کے نام پر مشاورت سے پہلے ہی پھوچ پڑ گئی اپوزیشن لیڈر اور وزیراعلا کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہوگی وزیراعلا محمود خان کا نگران وزیراعلا کے لیے نام بھیجوانے سے انکار اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کے ساتھ مشاورت سے نہ کرنے کا اعلان شاکت یوسف زہی کہتے ہیں اکرم دورانی کا چار سالوں میں پارلیمان میں کیا کردار رہا ان سے مشاورت کیوں کریں وزیراعلا نام پارلیمانی کمیچی کے لیے سپیکر کو بھیجواز سکتے ہیں اب پارلیمانی کمیچی ہی معاملہ دیکھے گی اکرم دورانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا وزیراعلا نے اسمبلی تحلیل رکھوانے کے لیے رابطہ کیا تھا وزیراعلا نے بیان مسترد کر دیا کیپی میں نگران وزیراعلا کے لیے مولانا فضل رحمان بھی میدان میں آگئے اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی اور گوونر بولام علی سے ملاقات فضل رحمان نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں گوونر کے بھی بولے چاہتے ہیں اتفاق رائے سے نگران وزیراعلا کا تقرر ہو جو کچھ الیکشن والے دن ہوا تو ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے بیپس پارٹی کے اور صندوق حکومت کے دوستوں کو بتا دی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں کچھ ایشوز بھی ہوں کچھ اعتراضات بھی ہوں ہمیں ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے آلات دینا پڑے ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے کیا جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی میں برف پگھلنے لگی تحفظات دور کرنے کے لئے زندہ حکومت جماعت اسلامی کے پاس پہنچ گئے جماعت اسلامی کی پیپس پارٹی سے اتحاد کے لئے مشروط آماد کی پیپس پارٹی کی تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی جماعت اسلامی نے اتحاد کو تحفظات دور کرنے سے مشروط کر دیا میڈیا سے گفتگو میں حافظ نیم رحمہ نے کہا سب سے زیادہ تکلیف فارم گیارہ بارہ کے اجرابار ہوئی بڑی تغدو کرنا پڑی نتائج کی تبدیلی پر بھی بڑی تکلیف ہوئی احتجاج بھی کیا کچھ یوسیس میں ریکاؤنٹنگ سے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں اس پر شدید تحفظات ہیں سعید غنی بولے دو میچے اور جماعت ایک کراچی کی حالات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں یقین دلاتے ہیں جماعت اسلامی کے اعتراضات دور کریں گے کانونی کاروائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تمام مسائل کو حل کریں گے کیا عدالت یہ کہہ کر نیب کو بحال کر سکتی ہے احتساب ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کیس کے خلاف ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اگر پارلیفیٹ نیب کو ہی ختم کر دے تو کیا ایسے چیلنج کیا جا سکتا ہے کیا پھانسی کی سزا ختم کرنا آئینی عمل ہوگا تاثیرات پاکستان ختم ہونے سے بنیاد حقوق متاثر نہیں ہوں گے نیب پبلک پراپٹی کی مقدمات بناتا ہے جو عوام کی ملکیت ہوتی ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا شرعی قانون میں سزای موت محشود ہے کیا شرعی اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جوا سکتی ہے مزید زمان زاد فرفریتہ کھولتوی موجودہ حکمران آئندہ چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کی چڑھائی کہاں مہنگائی کو جواز بنا کر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ پچیس فیصے تک پہنچ گئی ہے ملک میں پیسے آ نہیں رہے جا رہے ہیں ہماری حکومت پاکستان کی معاشی ریٹنگ کو منفی سے مصفت میں لائی ڈالر کے قیمت کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے ادھار قرص اور امداد پر ملکوں نہیں چلا سکتے وفاقی وسیر حسن اکبال نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا گزشتہ حکومت کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے آئی ایم ایف اور پچھلی حکومتوں کی معاہدہ پر عمل کرنا ہوگا ہمیں آئی ایم ایف اور دیگر ملکوں پر انحصار کم کرنے کے لئے اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کی معاہدہ کو ہر صورت بجانا ہے امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم دیکھنے کا خواہاں ترجمان امریکی محکمہ خاجہ نیٹ پرائز کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ باتچیت ہوتی رہتی ہے پاکستان آئی ایم ایف سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے صحافی نے پوچھا کیا امریکہ پاکستان کو کرزوں میں ریلیف کا منصوبہ رکھتا ہے نیٹ پرائز بولے پاکستان ہمارا شراکت دار ہے ہر ممکن حد تک تابند کرتے ہیں روس سے سستہ تیل اور ایلن جی کے لئے اجلاس کا دوسرا دور دونوں ملکوں کے ماں بین معاہدوں کے مسوعدے کو ختمی شکل دی گئی سائیڈ لائنز پر دونوں ممالکہ کاروباری وفوت کی ملاقات ہیں بادل برسنے کو تیار آسمان سے ہوگی سفید موٹیوں کی برسا اکیس سے پچیس جنوری تک بارش ہوئے برپاری کا امکان مغربی ہوائیں داخل ہوں گی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش کے پیش ہوئی اکیس سے چاپیس جنوری تک سلسلہ جاری رہے گا مری میں شدید برپاری کا امکان پی ٹی اے میں نے الڑچاری کر دیا فاتھی نیلم میں دوبارہ برپاری کا آخاص انتظام میں کی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت غیر سروری سفر سے روک دیا کوئٹا میں اخبستہ ہوائیں تھند ہی تھند حد نگاہ صفر شہر میں گیس اور پچھلی سردی کی چھٹیوں پر چلی گئی کراچی میں تھند کی ایک اور لہر چلے گی 22 اور 23 جنفری کو گڑاکے کی سردی پڑے گی تاجروں کی بندرگاہوں پہ بھاسے کنٹینرز کی ریلیس کے لیے جیدو جہد 5753 کنٹینرز بندرگاہوں پر موجود کراچی چیمبر نے زیرے التوار درامتی تفصیلات طلب کر لی تمام تر تفصیلات سٹیٹ بینک کو فراہم کی جائیں گی جلد خراب ہونے والے سامان کی کنٹینرز کو پہلے ریلیس کیا جائے گا وزیراعظم نے ایک اور معاون خصوصی مقرر کر دیا کل تعداد 32 ہو گئی فہدارون کو معاون بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری اہدا وزیر مملکت کے برابر ہوگا چوکے چھکوں کی برسات ہونے کو تیار پی ایس ایل ایٹ کا شیڈیول فائنل مقابلے 13 فروری سے 19 مارچ تک ہوں گے افتتاحی تقریب ملتان میں ہوگی اور گلوگارہ میناز بیکوں کو بتاہوں سے پچھلے دس برس پیٹ گئے چار دہنوں تک اپنی مدھل آواز سے فلی بیتو کومن کیا